بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو پاکستان کی سیاسی آئینی اور عدالتی تاریخ کا اہم ترین کیس جو کہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست آئین قانون اور جمہوریت کے تحت چلے گی یا پھر پاکستان میں لا قانونیت کا غیر قانونی معاملات کا غیر آئینی معاملات کا بازار گرم رہے گا نو رکنی بینچ نے سماد کرنی تھی اہم ترین معاملے کی جو کہ ٹوٹ کر ساتھ رکنی بینچ ہو گیا کیوں اور کیسے ٹوٹا سماد کی تفصیلات ہمارے دوست آپ کے ساتھ پیش کر چکے آپ کے سامنے رکھ چکے ہمارے پاس جو آپ کے لیے اس سے ریلیٹڈ دو اہم ترین خبریں ہیں اندر کی وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک ہے جناب خبر کے کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماد سے پہلے یعنی لارجر بینچ کے ٹوٹنے سے پہلے وہاں پر جو انہوں نے چھبیس ستائیس منٹ کی ایک تقریر کی اس سے پہلے کیا انہوں نے کوئی ملاقات کی کیوں سپریم کورٹ کے ذرائع ایک خفیہ ملاقات قرار دے رہے ہیں کیا ان کا ذکر لاہور میں کی جانے والی اس ملاقات کی طرف ہے جو کہ جب چیز جسٹس عمرتہ بندیال نے چھوٹی عید کے بعد تمام اپنے ساتھی ججز کو دعوت دی تھی جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سامل نہیں ہوئے تھے اور اس وقت یہ کہا گیا تھا بازرائی کے جانب سے کہ انہوں نے لاہور میں ملاقات کی ہے ایک اہم ترین شخصیت سے اور آج کیا سماد سے پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی کیا یہ ملاقات سپریم کورٹ سے وابستہ کسی شخصیت کے ساتھ تھی یا پھر کسی سیاسی یا صافتی شخصیت کے ساتھ تھی جس کے بعد انہوں نے چھبیس منٹ کی ایک تقریر بھی کی اس پر روشن ڈالیں گے پھر عمران خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ عمران خان نے اپنے قریبی ذرائع سے بات کرتے ہوئے جی ایچ کیو کے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر سیریس سوالات اٹھائیں اور آگے چل کر وہ سوالات سپریم کورٹ پاکستان میں بھی اٹھائی جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے خاص طور پر بینچ کے جو ہے وہ نو رکنی بینچ اس کے بعد پھر ساتھ رکنی بینچ بینچ ہی کے حوالے سے کیونکہ پریکٹس پروسیجر بل ایک حکومت نے پاس کیا تھا جس کے مطابق چیف جسس کو بینچ بنانے کے اختیار نہیں ہے جس کو بنیاد بنایا قاضی فائز عیسیٰ نے پھر تازہ اترین اطلاعات کے مطابق حکومت کے صبر کا پیمانہ لبریز عساق ڈار نے اسلام آباد میں ایک صحافی پر حملہ کیا صحافی کا کہنا ہے کہ انہیں تھپڑ بھی انہوں نے مارا سوال کرنے کے اوپر سکیورٹی گارڈز کے ذریعے بھی زودو کوپ کیا اس معاملے کا بھی براہیاس تعلق ہے کیونکہ حکومت کے ایک ایک کر کے اور مافیا کی ہینڈلرز کے ایک ایک کر کے سیاسی کارڈز ختم ہو رہے ہیں پہلے تھوڑے سی نظر ڈالتے ہیں اس معاملے کے اوپر کل رات کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمرتہ بنیال کی جانب سے نور اکنی بنچ جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور آج جب سماعت ہوئی تو پہلے چیتا چیتا نکات آپ کے سامنے ضروری تاکہ یہ دونوں خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ان کا بیک گرون واضح ہو جائے تو اجناب ہوا کچھ یوں کہ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے سامنے جو ہے وہ ایک قسم سے انہوں نے چار سمال لیا انہوں نے کہا کہ ٹائنی جلل روستم پر آ میں نے کچھ کہنا ہے کہ عدالت کو اختیار سماعت آئین کا آٹیکل ایک سو پچہتر دو دیتا ہے اور میں قومی زمان اردو میں بات کروں گا اچھا پتہ نہیں یہ بھی انہوں نے کس کیوں کس وجہ سے یہ بات کی انہوں نے کہا کل رات آٹھ بجے کاز لسٹ میں میرا نام آیا تو میں بڑا حیران ہو گیا تاجب ہوا اچھا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سینئر ججز جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار تارک صاحب ان کی جانب سے بار کونسلز یہ بیانات دیتی رہی بلکہ کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہیں یہ کلوایا جاتا رہا پارلیمنٹ سے آوازیں اٹھتی نہیں کہ چیف جسیز عمرتہ بندیال جناب سینئر ججز کو بینچ کے اندر شامل نہیں کرتے اور جب سینئر ججز کو بینچ کے اندر شامل کیا گیا تو پھر اب آپ کے سامنے ہیں معاملات اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سنتے تھے ظالموں قاضی آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظالموں قاضی بھاگ رہا ہے خیر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم ک کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا نہیں تھا کہ تیرہ امپریل کو سپریم کورٹ کے نو رکنی بینچ نے حکم میں امتنا دیا جہنی انہوں نے سٹی آڈر دے دیا اور سماعت جولائی تک ملتوی کر دی پھر وہ انہوں نے سپریم کورٹ رولز کا کچھ ذکر کیا اور حالہ کہ چیف جسیز عمرتہ بندیال باقاعدہ طور پر وہ آٹ رکنی بینچ بھی سپریم کورٹ رولز کا ذکر کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرا حالف کہتا ہے کہ میں آئین اور قانون کے مطاب اور میں اس بینچ کا حصہ نہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اس پر تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن پھر انہوں نے کہا کہ پہلے ایک از خود نوٹس میرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا میں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کی آرٹیکل ایک سو چراثی تین میں رولز بنائے جائیں اس کے بعد مجھے تاجب ہوا خیر انہوں نے ایک پوری کہانی وہ ساری بیان کی کہ اشتر تلی تھے جو تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک سرکلر جاری کر دیا پھر میری جو ہے وی اس طرف بالکل اشارہ نہیں کر رہے کہ ان کا وہ جو تین رکنی بینچ تھا اس کو آٹھ رکنی بینچ بڑا ہوتا ہے یا تین رکنی بینچ آٹھ رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا تھا خیر اس کے بعد پھر معاملہ کو گھما پھرا کر وہ اس طرف لے کر آئے کہ میں چیمگوئیوں سے بچنا چاہتا ہوں اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور ان کو جنگ جیو نے نامزد چیف جسٹس بھی لکھا جان بوجھ کر ایک امپریشن جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے سب کو علاقہ اس بات کا پتہ ہے اور تو تین ماہ پہلے ہی جو ہے وہ ان کی چیف جسٹس بننے کا نوٹفکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا انہوں نے کہا جناب کہ میں نے ایک نوڈ لکھا تمام کولیکس کو بھیجا میں عجیب کشمکش میں تھا انکوائری کمیشن ایک بنایا گیا میری سربراہی میں حالہ کے روایت ہے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انکوائری کمیشن جب بھی کوئی بنتا ہے ججز کے اوپر مشتمل تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاوط کی جاتی ہے نہیں کی گئی انہوں نے کہ جناب کے انیس مئی کو پانچ رکنی بینچ کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ ایک ان کا کریکس تھا کہ میں اس بینچ کو بینچ ہی تصور نہیں کرتا انہوں نے کہا مجھے جو درخواست رات کے مصول ہوئی اس میں چیرمن پی ٹی آئی کی بھی درخواست تھی آج کازلس میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی مطبع اب یہ اس قسم کی چیزوں کے اوپر ان کا اعتراض کے چار درخواستیں ہیں اب اوپر نیچے اگر وہ سب اکٹی کر کے پیش کر دی گئ تو ان کا اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ کون سی پہلے ہے کون سی بات میں انہوں نے کہا میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوشجربل کا فیصلہ کیا جائے یعنی صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہی کہنا چاہیے کیا کہہ سکتے ہیں اب کان کو ایسے پکڑ نہیں ہے ادھر سے کر گیا پکڑوں نے کہا میرا موقف ہے جب تک پریکٹس اینڈ پوشجربل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ س میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں میں اور جسس تارک مسعود اب یہ ہے وہ اہم ترین اور خفیہ ملاقات جس کی طرف ذکر بھی کرنا تھا اب بتایا تو انہوں نہیں لیکن سپریم کورٹ کی روایات جے کہتی ہیں کہ کسی بھی کیس کے اندر بیٹھنے سے پہلے کیا آپ ساتھی ججز کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی زین بنا لیا کرتے ہیں استغفرالہ تاریخ کے اندر دنیا کی عدالتی تاریخ کے اندر اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں تو خیر بہت کچھ ہ بتا رہا لیکن قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ دنیا کی مثال دیتے ہیں پاکستان کی کوئی مثال انہیں پسند نہیں اس لیے یہ ایک سوال پیدا تو انہوں نے کہا کہ میں اور جسس سردار تاریخ مسعود اس کشمکش میں تھے انہیں سردار تاریخ مسعود صاحب کے مائنڈ کا کیسے پتا چلا کہ وہ بھی اس کشمکش کے اندر تھے اگر کیس سننے سے پہلے وہ دونوں مل بیٹھے ہیں انہوں نے آپس میں بات کی ہے کہ ہم اس معاملے سے نکل جائیں گے تو یہ تو پھر بغیدہ طور پر پلی پل اور جو پریکٹس ہے سپریم کورٹ کی جو پروشیجر ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پھر کوئی نہ کوئی بات تو کر دیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اور جسس سردار تاریخ مسعود اس کشمکش میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں آز نہیں اب یہ بڑا امپارٹن نکتہ ہے اس پر سپریم کورٹ کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے وہاں پر جو لوگ رپورٹنگ بھی کیا کرتے ہیں وہ بھی کچھ رپورٹرز حضرات کا بھی اور کچھ سپریم کورٹ کے اندرونی ذرائقہ کے جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار تاریخ مسعود صاحب کی اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ڈسکس کیا گیا کہ وہ اس بینچ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گے اب یہی ہے وہ سوالی ہے نشان اسی کے اوپر روایات ہم جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سردار تاریخ مسعود صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اخلاق آئین قانون کو تو چلیں بعد میں دیکھتے ہیں بتائیے کیا اخلاقی طور پر یہ بات د درست ہے کہ کیس سننے سے پہلے آپ اپنا مائنڈ اپلائی کر دیں دو ججے کٹے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم اس قسم کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے یا یہ ہمارا ڈسین ہوگا سوال ہے اور انہوں نے کہا میں بینچ سے اٹھ رہا ہوں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا اب کیا مطلب ہے اس کا یعنی یہ معاملہ لٹکا رہے کیس یعنی میں سنوں گا لیکن یہ بینچ اس سے اٹھ رہا ہوں یعنی مطلب اس کا کیا مطلب ہوا آپ مجھے سمجھائیں کہ بینچ سے اٹھ رہا ہوں کیس س سننے سے معذرت نہیں کر رہا یعنی کیس کو لٹکایا جائے اس وقت تک جب تک باکستان طریقہ انصاف اور وہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ قید ہیں ان کا ٹرائل غیر آنی غیر قانونی طور پر فوجی دالتوں کے اندر جو ہو جائے حالانکہ ماضی کے اندر جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فوجی دالتوں کے خلاف دوزار سترہ میں فیصلہ دے چکے ہیں اچھا بڑا حیران کن یہ معاملہ ہے کہ نواز شیف صاحب بھی حامد میر صاحب بھی اور قاضی فائ انٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائے کرتے ہیں اور جب خاص طور پر اس وقت انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں حامد میر صاحب بھی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کہ جب نواز شیف کی حکومت اور نواز شیف بھی تھوڑے سے انٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائیں بغیر بتانے کے لیے اس طرح شو کرنے کے لیے لیکن جب نواز شیف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جائیں تو اس کے بعد حامد میر صاحب کی ٹون بھی بدل جائے کرتی ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ٹون میمو کمیشن کیس کے اندر کیسے بدلی ہوئی تھی فیصلہ آپ کے سامنے ہیں اس پیٹ فارم پر ہم آپ پہلے بھی دو دوہ بتا چکے آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو بتائیں گے کہ میمو کمیشن کا فیصلہ ہر کر وہی کیوں آیا تھا جو چیف جسس اس وقت کے افتخار چودری چاہتے تھے جو نواز شیف چاہتے تھے جو اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی خیاد لمبی بات ہے اس کے بعد جناب جسس سردار تار محسوس صاحب کا بھی اعتراض آ گیا اشارہ کر دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ ہم اس کشمکش میں تھے بیٹھیں یا نہیں بیٹھیں انہوں نے کہا جناب کہ وہ ایک اور سینئر جج تھے دوسرے سینئر ان کا کہنا تھا جناب میں بھی جسس قاضی فائز صاحب سے اتفاق کرتا ہوں نو ججز ہم اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کیس میں اپیل پر فیصلہ کون کرے گا جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینج میں نہیں بیٹھ سکتے اعداد احسن کے وکی لطیف خوصہ نے کہا کہ اگر آپ کیس نہیں سنیں گے تو پچیس کروڑ عوام کہا جائیں گے سردار تارک مسعود نے کہا کہ پچیس کروڑ عوام کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا پہلے سے کیا مراد ہے یہ تو ہوتا ہے کہ بچپن میں لڑائی کو اسی بات پہ ہو جائے تو کہیں گے ایسا نہیں ایسا کرنا ان کا اس کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا مطلب ججز کے ریمارکس مجھے یہ سمجھ نہیں ہے انہوں نے کہا جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم اس بینج میں نہیں بیٹھ سکتے اچھا یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کئی معاملات کے اوپر سردار تارک مسعود صاحب کو پھر کئی معاملات کے اوپر ان کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا اب ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کیوں کہ قریب ہے تو ان کو کافی سارے معاملات کا خیال آ رہا ہے پھر اعتزاز حسن نے قاضی فائدیسر صاحب سے اپیل کی کہ کیس سن لیجئے میری درخواست ہے قاضی صاحب اس پر انہوں نے کہا جی میں آپ کی قدر کرتا ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حلف کی خلاف ورزی کروں پھر ا اعتزاز صاحب نے کہا کہ گھر کے تحفظ کے لیے کیس سن لیجئے انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور آپ سپریم کورٹ میں مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کے بابند ہیں اگر میں اتفاق بھی کروں تو کہوں گا آپ بینچ میں بیٹھ جائیں فائدیسر صاحب نے کہا کہ آپ بڑے قانوندان ہیں سینی ہیں آپ کہتے ہیں میں اپنا الف توڑ دوں پھر اعتزاز صاحب نے کہا کہ یہ گھر کی مانت ہے قاضی فائدیسر صاحب نے کہا یہ گھر نہیں ہے بلکہ یہ سپریم کورٹ ہے اب انہوں نے کس کونٹیکس میں بات کی انہوں نے کس کونٹیکس میں جواب دیا یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ جا سکتے ہیں سمینارز کے اندر وہ خطاب بھی کر سکتے ہیں نون لیگ پیپس پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں جو کہ ان کا کام نہیں ہے لیکن بینچ کے اندر اب کیا اس کے اوپر بات کریں خیر انہوں نے کہا میں آئین اور قانون کے سائے میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہوں میں بینچ سے نہیں اٹھرا یہ عدالت ہی نہیں یہ عدالت ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بینچ سے نہیں ا اٹھ رہا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں بینچ سے نہیں اٹھ رہا پھر وہ کہہ رہے ہیں عدالت ہی نہیں جب عدالت ہی نہیں تو پھر بینچ تو ہے ہی نہیں اور پھر بینچ نہیں ہے تو پھر کس بینچ میں وہ بیٹھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو بینچ سے نہیں اٹھ رہا انہوں نے کہا جی ہر بینچ غیر قانونی ہے مطلب ہر بینچ غیر قانونی ہے میں بینچ سے نہیں اٹھ رہا اس کا کیا مطلب ہے آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرنے کا حال ہے وہ اٹھایا ہے اچھا پھر چیف جسٹس نے چیف جسٹس کے صبر کی داد دی ویسے ان کے مخالفین نے بھی انہوں نے کہا جناب کے جو ان کے ناکدین ہیں انہوں نے بھی کہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے پریکٹس پروشیجر بل پر حکم امتناب جو ہے وہ ختم ہو جائے خیر معاملہ چل رہا تھا پھر چیف جسس کے ریمارکس کے بعد انہوں نے کہا تقرار نہ کریں دو سینئر ججز ہیں بینچ اٹھ کر چلا گیا پھر سپیم کورٹ کا نو رکنی بینچ ٹوڑ گیا نیا بینچ پتشکیل دے دیا انہوں نے ساد رکنی اور ساد رکنی میں قاضی ف عیسیٰ اور سردار تاریخ مسعود صاحب شامل نہیں باقی جو ججز ہیں وہ شامل تھے جسس منصور شاہ جسس یعیہ آفریدی جو ہے وہ آئیشہ ملک صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسس منید بختر چیف جسس عمرت بندیال اور جسس عزاز علیہ السن باقی سارے ججز شامل تھے اچھا انہوں نے کہا جناب چیف جسس نے کہا کہ تمام فرقین دلائل مخصر رکھیں چھوٹی ہیں اس وقت تعلیات چل رہی ہیں باقی بھی کیسز ہوتے ہیں پھر لطیف خ خوصہ صاحب نے کہا کہ ملک میں آرٹیکل 245 کا نفاز کیا گیا ہے چیف جسس نے کہا کہ کیا سیویلینز کا ٹرائل فوجی دالتوں میں چل رہا ہے پھر انہوں نے کہا جناب فوجی دالتوں میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے قومی سلامتی کونسل اجلاس کے علامیے میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ نو مئی کے ناقابل تردید شوائد ہمارے پاس موجود ہیں سیویلینز کا ٹرائل ہو تو یا تو کوئی کرنل کرے گا یا بریگیڈیر اب یہی روکتے ہیں معاملے کو مزید ت افصالات میں مسکینی جاتے ہمارے دوست جو کورٹ کے اندر موجود تھے وہ تمام پروسیڈنگ آپ کے اچھی طرح بیان کر چکے ہیں ہم یہاں سے دوسری خبر کے ساتھ لنک کر رہے ہیں پہلی خبر کے لنک کر کے آپ کو بتائی سردار تاریخ مسعود اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ایک مبینہ ملاقات اور اس کے بعد پھر دونوں کے نماق صاحب نے سنے اور دوسری جناب علی یہ دوسری خبر جو میں نے کہا کہ عمران خان کے قریبی ذرائع نے ایک دعویٰ کیا ہے عمران خان نے ان کے ساتھ ایک بات کی ہے جس میں جی اچ کیو کے کردار پر عمران خان نے سخت اولاد اٹھائے ہیں اب یہی ہے وہ معاملہ کیونکہ اعلامیہ ایک آتا ہے اور اعلامیہ کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے پاس ناقابل تردید شوائد موجود ہیں نو مئی کے واقعات کے اب جنہوں نے بطور جج اس معاملے کا فیصلہ کرنا ہے چاہے وہ برگیڈیرز ہوں یا کرنل ہوں اب وہ کور کمانڈر فارمیشن کمانڈر کی میٹنگز ہو رہی ہے اور برگیڈیر لیول کے اوپر جنرل لیول میجر جنرل لیفٹن جنرل فول جنرل کے لیول کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلامیہ آتا ہے کہ جناب ہمارے پاس ناقابل تردید شوائد موجود ہیں اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ناقابل تردید شوائد موجود ہیں تو سوال بنتا ہے آئین اور کانون کی زبان میں جس کے اوپر لوگ بات بھی کر رہے ہیں اور یہی عمران خان نے بھی اعتراضات اٹھائی کردار پر کہ کیا ایسی صورتحال کے اندر فوجی دالتوں کے اندر جو فوجی ججز ہوں گے کرنل اور برگیڈیر کے سطح کے لیول کے جو ٹرائل کریں گے وہ اپنے سینئر کے اگینس کیسے جاتے ہیں فوج کا تو اپنا ایک نظم ہے وہ تو جائے نہیں سکتے یس سر ہے ہمیشہ وہاں پر جب ان کے سینئرز نے یہ بات پہلے ہی کر دی علامیہ کے اندر کہ ہمارے پاس تو ناقابل تردید شوائد موجود ہیں تو پھر دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا سبوت اگر ان کے پاس پہلے ہی موجود ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں یہ ناقابل تردی تو پھر اسٹرائل کا کیا مقصد ہوا پھر اسٹرائل کا مقصد صرف اور صرف انہیں سزا سنانے ہیں تو جناب اسی طرف اشارہ کیا اور پھر جسٹس منصور نے پوچھا یعنی کلیریٹی لہ رہی تھی سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایس پی آر کا ہی جاری علامیہ ہے آپ کو پتہ ہے کیا واقعی ایسا ہے انہوں نے پوچھا تو لطیف خوصہ نے کہا جی ہاں بالکل یہ انہی کا جاری علامیہ ہے اور یہ سارے ٹی وی چینلز کے اوپر چلا ہے اور بقاعدہ طور پ اہم بات کی انہوں نے کہا جناب یہ جو مقدمے بنائے گئے ہیں ان کو سننے کا اختیار تو ان صداد دہشتگردی کی عدالت کو پہلے ہی حاصل ہے جس پر لطیف خوصہ نے کہا کہ ہمارا بھی یہی موقف ہے اچھا اب مظاہر اکبر نکوی صاحب کا آپ ریمارکس دیکھ لیں سوال دیکھ لیں انتہائی ٹیکنیکل ہے اب ایسے ججز کے خلاف چن چن کر پہلے اعتراضات بھی مافیہ کے جانب سے کیے گئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کس معاملے کے اوپر کہاں سے ج جو ہے وہ رکاوٹ آ سکتی ہے اب یہ ہے جناب سارا معاملہ اور جو سات رکنی بینچ ہے دعویہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ اہم ترین ثبوت اس حوالے سے جو ہے اسے مہیا کیے جائیں گے وقلا کی جانب سے بھی عمران خان اور دیگر درخواست گزاروں کی جانب سے بھی کہ فیصلہ کیا جا چکا تھا نو مئی کے حوالے سے پہلے پورا پلان کیا جا چکا تھا کس طرح سے طریق انصاف کے کارکران کو پسانا ہے اور آگے انہیں سزائیں دینے کے حوالے سے بھی آل کانفس کرتا ہے وہ باہر جو ہے وہ اس کے بعد باہر آ جاتا ہے کل غلام سرور خان صاحب کو پکڑا ایک دن کی انہوں نے بھی جیل برداشت نہیں کیا آج انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ آزاد ہیں آزاد ہو جائیں گے ان کی ساری جو ہے وہ تمام تر گناہ اگر انہوں نے کیے تھے تو معاف ہو جائیں گے اب یہ تین اہم درین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک قاضی صاحب کی مبینہ ملاقات سردار تارک مسعود صاحب سے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور کے اندر ملاقات پچھلے ماں ہوئی تھی کیا اس کا بھی ان تمام معاملات کے ساتھ کو تعلق ہے کہ جسس بندیال صاحب کے خلاف اپنے ہر معاملے کے اوپر جانا ہے اور دوسرا معاملہ امران خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ کہ انہوں نے جو بات کی ہے جی ایچ کیو کے کردار کے حوالے سے اس پر کے جب ایک علامی آ گیا ثبوت ناقابل تردید موجود ہیں تو پھر فوجی دالتوں کا کیا مقصد ہوا یعنی سزا دینی ہے اور تیسری بات اہم ت ساتھ رکنی بینچ کو ثبوت ایسے دیے جانا جو کہ امران خان دعویٰ کر چکے ہیں اور کچھ دیگر سٹیک ہولڈرز بھی کہ نو مئی کا واقعہ مکمل طور پر پلان کیا گیا تھا اپنا بہت خیال رکھے گا دعویٰ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکمہ